پڑی نماز جنازہ کسی غیر نے آ کر مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے قومی اسمبلی کا لیکشن تھا حلقہ ایک سو پانچ وہاں ہم نا سپورٹر تھے نون لیگ کے اس وقت نا مجھے یہ پولنگ سٹیشن کے اوپر نا یہاں فائر لگا ہے مینواز شریف نے مجھے کہایا کہ حافظ صاحب میرے لیے دعا کریں میں نے تو کہایا میں خود دعا لینے آیا ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں خواجہ امران نظیر نے کہا لوگوں کی جاننے چلی گئی ہیں آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو آپ دوڑے بھاگے پھر جائے مر جائے بندہ تو جان چھوٹ جاتی ہے خواجہ صاحب اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بھاگے ٹی وی اور میں ہوں فائر سکتہی ناظرین یہ شخص جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سابر حسین اس کا نام ہے اور زندگی کے ستارہ سال اللہ کی دیوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے حسین نظاروں کا جو نظارہ اپنی آنکھوں سے کرتا رہا لیکن ستارہ سال کی عمر کے اندر نابینہ کیسے ہوا کس وجہ سے ہوا اور نابینہ ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا آئیے آج آپ کو اسی کے زمانی سے سناتے ہیں اور بیسیکلی آج کی جو ویڈیو ہے یہ پورے معاشرے کے لیے ایک جو ایک علمیہ ہے اس وقت جو ہماری سیاسی وبستگی ہے ہم اس کو اس لیور پر لے جاتے ہیں جہاں سے واپس آنا بعض اوقات ممکن نہیں رہتا تو سابر حسین سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ نابینہ کیوں ہوئے جی سابر صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک اللہ پاک جی سابر صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے کیسے نابینہ ہوئے منڈی فیضہ باز کے قریب ہے ہمارا گاؤں روسے تو وہاں کے رہنے والا ہوں میں تو چوی داس نبے جب پہلی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنیا ہے نا اس وقت یہ الیکشن ہوتے تھے اس طرح قومی اسمبلی کے علیدہ اور سبائی حلقے کے نا ایم پی اے کے علیدہ ہوتے تھے دوسرے دن تو وہ قومی اسمبلی کا الیکشن تھا حلقہ ایک سو پانچ وہاں ہم نا سپورٹر تھے نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر جس طرح کوئی مرنے مرانے والا کام تو اس وقت نا مجھے یہ پولنگ سٹیشن کے اوپر نا یہاں فائر لگایا اس جگہ پہ یہ پیچھے چلا گیا یہ آنکھیں دونوں ہی ضائع ہوگی میری نا میں نے علاج نبے سے لے کر 96 تک علاج کروایا ان کا اچھا مجھے بتائیں کہ کون سی جماعت کے ساتھ وہ بہستہ تھے نون لیگ کے ساتھ نا میاں نواز شریف پالٹی تھی ہماری پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا نواز شریف دو ہی پالٹیاں تھی اس وقت پیپل پالٹی اور نواز شریف پالٹی تو اس وقت میرے یہ فائر لگا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا وچ اپ فائر لگا کوئی ایف آئی آر وغیرہ اہاں ایف آئی آر کوٹوائی ہے اچھا اخبار پہ خبر بھی میری لگی ہوئی ہے جانگ اخبار پہ چھوی داس نبے کو جانگ اخبار پہ خبر آئی ہے چھوی داس نبے کو فائر لگا کتنے دن آپ کا علاج ہوتا رہا یہ آنکھوں گا یہ میرا نا چھے سال ہوتا رہا اچھا اس چھے سالوں کے اندر پھر آپ نے جاری بات ہے آپ نے پارٹی کے لیے اپنی آنکھیں گوائی پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کچھ نہیں آج تک پوچھا ہی نہیں جس کے پاس بھی گیا ہوں میں حمزہ کے پاس گیا ہوں تو حمزہ نے نا مجھے بھئی حمزہ تو اس وقت چھوٹا سا بچا تھا چھوٹا سا بچا تھا اب گیا ہوں اس وقت تک میں نواز شریف کے پاس گیا ہوں شباز شریف کے پاس گیا ہوں تو کچھ نہیں کسی نے آئی تک سنے نہیں کوئی بات نہیں پاس جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیا آپ نے پاس جا کے ان کو بتایا 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 سارا پتا ہے ان کو بتایا بتا بھی آیا بتایا بھی آیا تو یہ نا اصل اس طرح نہیں بات سنتے نہیں نا اس طرح جس طرح آج ہے سوشل میڈیا جس طرح آج لیکٹرونک میڈیا ہے اس طرح تو اس وقت نہیں ہوتا تھا نا اچھا جب آپ میرے نواز شریف آپ کے پاس گئے ہیں اس وقت پھر کیا معاملہ اپنے ان کے پاس بیٹھے ہوں گے بیٹھا ہوں ان کو اپنا سنایا سارا اچھا تو یہ بتایا انہوں نے یہ کہا کہ حافظ صاحب میرے لیے نا آپ دعا کریں اچھا ہاں تو یہی بات کیا آپ کے لیے دعا کریں یا میاں نواز شریف صاحب میرے نواز شریف نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب میرے لیے دعا کریں یعنی کہ آپ میرے لیے دعا کریں ہاں آپ میرے لیے تو آپ نے ان کو کہا نہیں کہ بھئی میں تو خود آج لینے گیا تھا میں نے تو کہا ہے میں خود دعا لینے آیا ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ میرے لئے دعا کریں میں نے اسی وقت ہی دعا شروع کر دی کیا دعا کی تھی اس طرح میں نے جولی اٹھا کے نا تو دعا کی ہے کہ اللہ پاک پوچھے آپ کو میں نبینا بندہ آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی خاطر نبینا ہوا ہوں تو اللہ ہی ہے آپ کو پوچھنے والا میں کیا کروں گا حمزہ شباز کو جب آپ ملے تو اس نے کیا کہا آپ کو حمزہ شباز کو نا میں وہ چڑیا گھر کے پاس جو ان کا دفتر ہے نا نائنٹین اس کو بولتے ہیں وہاں ملا ہوں تو وہاں نا اس نے مجھے پچاس ہزار کا نا چیک دیا تو میں نے نا چیک پکڑ کے نا اس طرح پھینکا اس کے پاؤں میں میں نے کہا میں یہ پانچ پچاس ہزار کا چیک لینے نہیں آیا آپ نے جوتا پہنا یہ ڈائی لاکھ کا ہے تو وہ مجھے نا کہتا ہے آئینہ کا اتارو آئینہ کا اتار کہ میں نے دکھایا میں نے کہا نظر نہیں آیا میری کہ اس نے یہ سوچا ہویا کہ شاید واقعی اپنی ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ نا دیکھ رہا ہے لیکن میں نے نہ کو تاغار کہ میں نے کہا یہ دیکھو میری آنکھیں نہیں ہیں یہ مہینہ کر لو جو مردی کر لو چکر پوالو ڈاکٹر کو لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں مجھے پتہ تو ہے نا میری آنکھیں نہیں ہیں میرا دماغ تو ہے میرا کان تو ہے نا ان کے پاس گئے انہوں نے آپ کو کہا شباز شریف نے بات نیسنی انہوں نے کہا ایسے لوگوں سے میں نے ملتا یعنی کہ ملنے سے انکار کر دیتا تو اس وقت پھر آپ کے دل پہ کیا گیا وہ نا شباز شریف کا یہ نا خواجہ امران نظیر تھا اس وقت نا پرسنل بندہ جو تھا خواجہ امران نظیر تھا یعنی کہ سب سے قریبی لوگوں میں قریبی لوگوں میں نا خواجہ امران نظیر تھا تو خواجہ امران نظیر کے الفاظ آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سیاست دان اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ اس نے کہا لوگوں کی جاننے چلی گئی ہیں آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو آپ دوڑے باگے پھر جائے میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھ سوں کہ یہ الفاظ آپ کو کس نے کہے تھے یہ خواجہ امران نظیر نے کہا میں شباز شریف سے ملنے کیا نا تو خواجہ امران نظیر تھا ادھر تو اس نے وہ پرسنل سیکٹری تھا نا اس کا شباز شریف صاحب کا شباز شریف صاحب کا تو میں نے نا خواجہ صاحب کو بتایا تو خواجہ صاحب کہہ رہا ہے خواجہ امران نظیر کہ لوگوں کی جاننے چلی گئی ہیں آپ آنکھوں کا بتا رہے ہیں یہ کیا ہوا آپ کو کچھ نہیں ہوا یہ لوگوں کی جاننے چلی جاتی ہیں آپ کی آنکھیں گئی چلی تو کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزرے وہ دل پہ تو پھر وہ یہی گزرے کہ اللہ پاک ان کی یا ان کی کسی اولاد کو نبی نہ کر دے تو پھر پتا چلے کہ کیا ہوتی ہے لائف اس کے یا اس کے کسی اولاد سے کسی کو نبی نہ کر دے پانچ منٹ آنکھیں بند کر کے آپ معافض نہ کر لو کہ مرنا جو ہوتا ہے نا مرنا مجھے کوئی مار دے بس جان چھوٹ گئی مرنے سے تو جان چھوٹ جاتی ہے لیکن اگر بندہ زندہ رہے تو اس کی آنکھیں نہ ہو یا کسی کسی کی کوئی مزوری ہو جائے تو مزوری ہو پالٹی کی خاطر اپنی ذاتی لڑائی نہیں پالٹی کی خاطر مزوری ہو تو وہ بندہ پانچ منٹ آنکھیں بند کر کے اپنا یہ تجزیہ کر لے کہ کیا ہوتا ہے تو پھر پتا چلے زندگی کیا ہے لائف کیا ہے تو یہ تو ابھی کوئی کیس بن جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں مر گیا لٹے گیا لیکن میری تو آنکھیں گئی چلی ہیں میرے پانچ بچے ہیں تو بیٹیاں تین بیٹے ٹھیک ہے وہ سب ہی کچھ مانگنے والے ہیں وہ تو نہیں سمجھتے نا چلے پارٹی کی خاطر تو چلے یہ کچھ ہو گیا لیکن کوئی پارٹی نے آپ کی کوئی سپورٹ کی ہو نہیں آج میں علاج کے لیے کوئی مام نہیں کی ہو آج تک کوئی سپورٹ نہیں کی یہ میں قرائے کے مکان پہ ہوں تو یہاں رینٹ دے رہا ہوں اچھا ویسے جب خواجہ امران نظری صاحب نے آپ کو یہ الفاظ کہے تو اس لمحے آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ شاید میں کاش میں واقعی یعنی کہ ماری جاتا ہے اس طرح کی زندگی نہیں جاننے سے مر جاتا تو وہ اچھا تھا ہے اس وقت میں نے کہا اس کو کہ مر جائے بندہ تو جان چھوٹ جاتی ہے خواجہ صاحب زندہ رہے تو یہ بندہ مزور ہو تو سب ہی کچھ جو ہے نا زین میں آتا ہے اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا میں تو صرف اللہ کی یاد میں صبح سے لے کر رات تک رات سے لے کر صبح تک صرف اللہ کی اللہ کا ذکر کرتا اچھا کتنا دکھ ہے کہ کسی پارٹی کے خاطر جو ہے نا یہ آنکھیں گنوالی اپنی گنوالی اللہ کا جو نور تھا میں ایک طرف دنیا جہان کی نمدے پڑی ہو ایک طرف آنکھوں کا نور ہو تو انسان کبھی بھی ساری جو ہے نا آنکھوں کی خاطر دنیا کی تمام دولت نہیں ایکسیپ کر سکتا یا خریر رکھ سکتا کیا اب اس وقت آپ کی کیا قفیت ہوتی ہے نہیں میری تو قفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی کوئی لے لے جو کچھ مرضی مجھے کہے کہ ساری زندگی آپ نے میرا یہ کام کرنا کو میری آنکھیں واپس لا دے تو میں تو اس کا ساری زندگی اس کا کام ہی کروں گا جو بھی وہ کہے تو یہ آنکھوں کے بغیر تو یہ میں یہ ہی کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو مرنے مرانے والی سیاست کر رہے ہیں کہ پالٹی کے لیے لوگ مرتے ہیں تو آگے مر جائے اور وہ کہتے ہیں نا مر جائے پڑی نماز جنازہ کسی غیر نے آ کر پڑی نماز جنازہ کسی غیر نے آ کر مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے یہی بات ہوتی ہے کہ جن کے خاطر بندہ مرتا ہے وہ پوچھتے ہی نہیں میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لوگوں کو آپ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس اس کے مطابق آپ کیا لوگوں کہنے چاہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا جس لیے بھی کسی کو جگایا جاتا ہے نا یہ اقتدار کے لیے ہوتا ہے کرسی کے لیے ہوتا ہے یہ نام کے لیے ہوتا ہے تو جو بندہ مر گیا ان کے نام پہ ان کے کام پہ ان کی لگن میں تو وہ جو مر گیا مر گیا جو زندہ رہا یہ آگے یہی نکلنا ہے انہوں نے ہمیں تو کسی نے پوچھا آج تک نہ ہی کسی نے پوچھنا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ کسی نے پوچھنا بھی نہیں میں سب ہی کے پاس گیا ہوں ایک ایک فرد کے پاس گیا ہوں ایک ایک پارٹی کے لیڈروں کے پاس گیا ہوں لیکن کام نہیں اس طرح کام نہیں ہوتا ناظرین آنکھیں وہ اللہ کا نور ہے ایک طرف انسان کے جیسے پہلے بھی اس ویڈیو میں بات کر چکا ہوں پوری دنیا کی دولت پڑی اور دوسری طرف آنکھوں کی بنائی ہو تو کوئی بھی انسان آنکھوں کی بنائی کو لیے ہی کوشش کرے گا نہ کہ دنیا کی دولت ہماری سیاسی وبستگیاں جس حد تک بھی چلیں جائیں لیکن خدا رہا خیال رکھیں اپنی فیملی کا آپ کے ساتھ جو لوگ وبستہ ہیں ان کا خیال رکھیں آپ ان کے لیے ہی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں سیاسی جماعت کے ساتھ وبستگی ضرور ہونی چاہی ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ اپنی جان کو آ دیں لیکن آج سابر حسین مثال ہے کہ یہ اس وقت جان ہونے کے باوجود بھی ایک معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنی سیاسی وبستگیوں کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں باغی ٹی وی